بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں قاضی عزیر آپ کا مذبان بینگ بوکس آن لائن پہ اس وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں پروگرام وٹ ایک کرکٹ میں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان اور نیز لینڈ کے درمیان ہونے والی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اسکا بٹی اسکا ویلکم کرتے ہیں آپ کو پاکستان پہلے دو ٹی ٹوئنٹی میچز ہار گیا اور تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کل صبح پاکستان ٹائم کے حساب سے صبح پانچ بجے فائف ترٹی کے بیچ میں پاکستان کا ٹاس ہوگا اور اس کے بعد میچ سٹارٹ ہوگا ایک تو یہ چیز آپ کو بتانی ضروری تھی ٹائم کے حوالے سے دوسرا پاکستان کی ٹیم میں کیا چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں اور کیا چینجز ہونے یا نہ ہونے سے پاکستان وننگ ٹریک پہ آ سکتا ہے آفٹر آ لانگ ٹائم اسکا کیا ل کرنے کے لیے نئے لڑکوں کو اعتماد دینے کے لیے اور پاکستان کو وننگ ٹریک پہ لانے کے لیے بلکل ازہر ایسا ہی ہے جس طرح سے جو خبریں نیوزی لینڈ سے آ رہی ہیں وہ یہی کہ اباس افریدی جو ہیں وہ انجڑ ہو چکے ہیں ان کی جگہ زمان خان کھیلیں گے اور پھر اسامہ میر کی جگہ وسیم جونئر کو کھلایا جا رہا ہے تو یہ چیزیں ازہر اب دیکھنے ہوں گے کہ پاکستان ٹیم کے کامبینیشن پہ کتنا ایفیکٹ کرتی ہیں کیونکہ پا پاکستان کو اس وقت جیت کی ضرورت ہے اور آمیر جمال کی جگہ محمد نواز کو تیسرے ٹی ٹونٹی مارچ میں کھلایا جائے گا پاکستان نے اپنی پلائنگ 11 بھی ازہر انناؤنس کر دی ہے تیسرے مارچ کے لیے جس میں محمد نواز کھیل رہے ہیں وسیم جونئر کھیل رہے ہیں تو یہ چیزیں ازہر یقینا پاکستان نے کرنی ہی تھی ویسے عباس افریدی نے دو مارچز میں پانچ وکٹس لی اور ایک پوٹینشل ان کی بالنگ میں نظر آیا لیکن انفورچن انفرٹ ہو کے سیریز سے بھار ہو گئے ہیں لیکن اچھا ہے کہ ٹیم کمبینیشن کے لیے نواز کا آنا کیونکہ باتنگ میں آپ کے پاس ایک اور آپسٹینڈ مل جائے گی زمان خان کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ہیں محمد جمال کو ٹیسٹ پرفارمنس سے آپ نے ٹی ٹونٹی میں چانس دیا لیکن میرے خیال سے زمان خان کو پانچوں ٹی ٹونٹی مارچز کھلانے چاہیے تھے لیکن اب ہمیں دیکھنا ہوگا وسیم جونئر بھی ایک فریش سٹارٹ کے بعد آ رہا ہے کیونکہ ٹیسٹ سیریز میں تو ٹیم کے ساتھ وسیم جونئر تھے نہیں اب آ رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد کافی ریسٹ کے بعد تو موسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس دیں گے جو یہاں پہ اوزائی ٹرائی نیشن سیریز ہوئی تھی جو پاکستان نے جیتی تھی نیوزیلینڈ میں اگنس نیوزیلینڈ وسیم جونئر نے بہت زبردست پرفارمنس دکھائی تھی فائنل میں اسے ہی ہے ٹریک ریکارڈ کافی اچھا ہے ہم روانے تو باولنگ میں ہمارے پاس جو ہے وہ زمان اور وسیم جونئر آ گئے اور پھر آل رونڈر میں آپ نے نواز کو پلائنگ 11 میں شامل کر لیا ہے آب بیسلی پاکستان کو جیت کے لیے ہی جانا جائیے باقی جو پانچے اوپر والے اوزائر بیٹنگ لائن اپ ہے وہ سیم ہی رکھا گیا ہے آہ تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تیسرے ٹی ٹوئنٹی مارچ میں کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے اسپیشلی ٹاس جیت کر تو میرے خیال سے پاکستان اب بیٹنگ کے آپشن کو ہی چوز کرے گا لیکن بالنگ جو کہ ایک سٹرنٹ سمجھی جاتی ہے پاکستان کی اس میں بھی پاکستان کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے پھر زہرہ سپینرز کا جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھنا ہوگا کیونکہ نیوزی لینڈ کے بالرز کا جو بال ہے وہ دونوں میچز میں بریک ہو رہا تھا جب اسامہ میر کا جو بال ہے وہ بلکل بریک نہیں ہوا میچل سینڈر نے کافی بیٹ کیا بابر آدم کو بیٹ کیا رزوان کو بیٹ کیا ایک سپینر بھی ہمیں ضرور یقینا چاہیے جس کا بال بریک ہو سکے تھوڑا سا پاکستان کو ایک چوائس بھی ہو سپینر کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے خار سے بولنگ کروا ہی جا سکتی ہے بیٹنگ وہ نہیں کر رہے خاص کا جب لیفٹ ہینڈر کھیل رہے ہوں سپینر کا آپشن چوز کرنا لیکن ایک لیک بریک بولر جس کا بال بریک بھی ہو سکے اس کی ضرورت ہے پاکستان کو کیونکہ وہ زہر جس طرح سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ امارکہ میں ہے اور ویسٹ انڈیز میں ہے امیرکہ جی جی اتنی کرکٹ ہوئی نہیں ہے نہیں ہے ایسے ہی ہے سپینرز کو ہیلپ ملے گی اور پھر ویسٹ انڈیز میں تو سپینرز کے لیے کنڈیشنز کافی آئیڈیال ہوتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ نے لیک بریک بولر کی بات کی لیک بریک بولر ہمارے اسامہ میر مکمل طور پہ پہلے دونوں میچوں میں آف کلر نظر آئے میں نے افتخار کی بات اس لیے کی بیٹنگ میں تو وہ کچھ کر نہیں رہے فیلڈنگ میں بھی انہوں نے کیچز ڈراب کر دیا تو کئی نہ کئی بولنگ میں ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے آپ نے فلیئر سے کچھ نہ کچھ کام تو لینا ہوتا ہے خاص کر جب لیفٹ ہینڈر بیٹسمن کھیل رہے ہو بولنگ میں تو تبدیلی آپ نے بتا دی اس کا لیکن بیٹنگ سائٹ پہ تبدیلی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی آزم خان ہیں سائم ایوب ہیں چلیں ان کو تو آپ دے سکتے ہیں مزید ان کو چانسے دے سکتے ہیں کھیلنے کے لیے پھر رزوان کا نمبر ہے پھر آپ کے پاس دو کیپرز کھیل رہے ہیں حسیب اللہ کی کوئی انڈیکیشن نظریہ ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا تو اس حوالے سے میرے خیال سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ صرف بولنگ والی سائٹ کو نہ دیکھیں بولرز آپ کو پھر بھی جلیں پہلے میچ میں دو سو چھپیس دوسرے میں دو سو نہیں کرنے دیے تو بیٹنگ میں بھی تو تبدیلی ہونی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے لیکن میرا خیال سے کنسسٹنس چانس دے کر دیکھ لیا جائز آزم خان کو اور پھر جس طرح سے سائم ایوب بہت رنز ہے ان کے اور جس طرح کی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی انہ نے دوسرے انکس میں شارٹس کھیلے ہو زہر ٹیلنٹ تو ہے پوٹینشل تو ہے سائم ایوب میں لمبے شارٹس بھی لگاتے ہیں پی ایسل میں بھی ان کا ٹیمپرامنٹ ہم نے دیکھا ٹی ٹوینٹی میں آبیسلی ہو زہر چار چار پانچ پاس مارچز یقینا اسی کمبینیشن سے بائٹنگ لائن اپ کو کھلانے چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ آ جائے پلیئرز کے پاس بھی جو ہے وہ کنسسٹنس چانس ہو اور آپ کے پاس بھی ٹیم منجمنٹ بھی ایسل ریکارڈ ہو کہ چار پانچ مارچز میں ہم نے چانسز دیئے اور اس سے یہ ریزلٹ پروڈیوسٹ ہوئے اور عزوان اور بابر کو تو زہر آپ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے پاکستان کو اس سیریز میں حسیب اللہ اور سابطہ فران کو بھی کنسسٹنس چانس دینے چاہیے اور ایک تو زہر جنرلسٹ ہیں وہ تو یہ بات کر رہے تھے کہ بابر آزم اور عزوان کو تو پانچوں مارچز میں ریسٹ کروا کے پوری جو ہے نا پوری ٹیم جو یہ نہیں کھلانے چاہیے چاہیے تھے کیونکہ یہ ہمارے پرائیم باتس میں نے ہم نے دیکھا ہوئے سب سے زیادہ رنز اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹی ٹونٹی میں نمبر ون پہ ویرات کولی کے ہیں پھر روحٹ شرما کے ہیں اور دیسرے نمبر پہ پوری دنیا میں بابر آزم کے رنز ہیں تو یہ دیکھا ہوئے ہم نے لیکن آف کورس سیریز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے چاہیے ہوتی ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو تھوڑی سی کیلکولیشن بیٹنگ میں کر کے تھوڑا سا گیم کو ڈیپ لے کر جا کے تھوڑا سا میڈل آرڈر اگر رسپونسیبل بیٹنگ کرے افتخار آزم خان تو پھر میرے خیال سے پاکستان کا کافی چانس ہے جی چانس ہے جی بابر یاز نے آج ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ میڈل آرڈر میں چار نمبر سے لے کر سات نمبر تک ہمارے پاس جو بیٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہے کوئی فینیشر نہیں ہے تو ان سے پوچھا گیا شویب ملک فہیم اشرف وغیرہ ان پلیئرز کو واپس لائے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ان کو ہم نے بہت چانسز دے دی ہے چار پلیئرز کے انہوں نے نام لی ہے جس میں شویب ملک کا تھا کہ شاید ان کو آخری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چانس دے دی ہے جائے لیکن وابر یاز اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے تو وہ کہنے کے بجائے اس کے کہ ہم بار بار انہی چیروں کو ٹرائی کرنے کے ہم پی اے سیل سے کچھ نئے ایک دو فیسز جو ہیں وہ شامل کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ کیا عوام یہ چیز ایکسیپٹ کر پائے گی کیونکہ شویب ملک کی فین فالنگ بورڈر کے دونوں طرف پوری دنیا میں ہے اور جب ہمیں کوئی نہیں ملتا جب ہمارے پلیئر جب نئے پلیئر پرانے پلیئر فلاپ ہو جاتے ہیں ہم واپس شویب ملکی اور وہ کنسسٹنٹلی رنز کرتے ہوئے بھی آئے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ تو اچھی ہے کہ آپ نئے پلیئرز کو ٹرائی کریں گے لیکن ٹرائی کرنے کے لیے پھر آپ جیسے آپ نے کہا کہ پھر آپ پانچوں میچ سائب زیادہ فران کو کھلا دیتے آپ وہاں پہ سائی معیوب کو بھی پانچ میچ دے دیں نئے لڑکوں کو نئے کیپر کو چانس دے دیں دو دو کیپر اگر کھیل رہے ہیں تو ایک کیپر کو باہر بٹھا کے دوسرے کیپر کو ڈال دیں آزم مجھے لگتا ہے کہ آزم خان تیسرا تو اس حوالے سے کیا کہیں گی واب ریاض کی جو سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ اچھی خبر ہے کرکٹ حلقوں کے لیے کہ پرانے پلیئرز کو فہیم اشرف کبھی انہوں نے کلیرلی نام لے کے بولا کہ جی میں ان سے بلکل بھی سہمت نہیں ہوں میں اگریڈ نہیں ہوں کہ واپس ان کو لائے جائے تو میں پی اے سل کی طرف دیکھوں گا کہ وہاں سے ہمیں نئی سلوڈ کونسی مل رہی ہے بلکل آزیر چینجز ہو سکتی ہیں جیسے کہ محمد حارس ڈیزرب کرتے تھے لیکن ان کی جگہ ٹیم کامبینیشن کے لحاظ سے نہیں بن سکی پھر فہیم اشرف کا آپشن بھی ہمارے پاس ہے تو آبیسلی آزیر نیوزی لینڈ والی سیریز کے بعد کافی زیادہ جو ڈیٹا ہے ریکارڈز کا جو پرفارمنس کا وہ آ جائے گا آب ہوں کہ حسیب اللہ کو بھی چانس ملے اور سب زیادہ فرہان کو بھی چانس ملے شویب ملی کی بات کی آپ نے پاکستان کرکت میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں ایسے ہی ہے دیکھنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ سیریز کے بعد پاکستان کی کیا پرفارمنس ہوتی ہے اور شویب ملی کو آف کورس اگر ٹیم مانجمنٹ کسی سٹیج پہ جا کے ان کو لگتا ہے کہ ورڈ کپ میں شویب ملک کسی نمبر پہ میڈل آرڈر میں ہمیں سرف کر سکتے ہیں اور ویسٹ انڈیز میں بہت لمبا کھیلے ہیں وہ پچھلے دس بارہ سال سے ہر لیگ کے ریبین لیگ پھیلو ہیں سوچا جا سکتا ہے ان کو کرنا چاہے تو جی بلکل ایسا ہی ہے اصل میں شویب ملک نو ڈاؤٹ ٹیسٹ بھی کھیلے ہیں وڈ ڈی آئی بھی کھیلے ہیں اور کہیں نہ کہیں میں نے بھی ہمیشہ بات کی ہے شویب ملک کی کہ جہاں پہ آپ کے ہر پلئر تمام پلئر ناکام ہو جاتے ہیں ہم مڑ کے شویب ملک کی طرف دیکھتے ہیں ان کو تجربہ بھی ہے پھر وہ دنیا کی ہر قسم کی لیگ اور شویب ملک دنیا کے ان چند پلئرز میں سے ایک ہیں کرس گیل کے بعد کہ جنہوں نے ہر قسم کی لیگ کھیلی ہے اور ہر قسم کی لیگ اپنی ٹیم کو جتوائی بھی ہے اور وہ جانتے ہیں ویسٹر ڈیز کی کنڈیشن سے واقف ہیں یو ایسے میں بھی کھیل چکے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹس میں آپ بھی بتا سکتے ہیں اور ہم اگلے پروگرام میں آپ کے کمنٹس بھی شامل کریں گے ساتھ ساتھ کل کے میچ کے حوالے سے کرائیس چرچ میں چونکہ یہ میچ کھیلا جائے گا ٹاوس آج بھی کرکٹ پندیٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹاوس بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور اگر شاہین افریدی ٹاوس جیت جاتے ہیں کیا پریڈکشن ہے پہلی دو غلطیوں کو دورائیں گے پھر بولنگ پہ جائیں گے یا پہلے بیٹنگ کریں گے شاہین افریدی کہہ سکتے ہیں ایک ٹیم کمبینیشن ہوتا ہے ایک پلاننگ ہوتی ہے آپ ایز ایک کیپٹن اگر فیلی کرتے ہیں کہ آپ کو سیکنڈ بیٹنگ میں یہاں پر کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں تو آپ سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان انفورشنٹلی اپنی غلطیوں کی وجہ سے دونوں ماچز ہار ہے سیکنڈ ماچ تو بہت ہی کمفورٹیبل پوزیشن میں جا کے فخر اور بابر جہاں پہ دس سے زیادہ کے کرنٹ رن ریڈ سے باٹنگ کر رہے تھے اور ایک وائیڈ رن ریڈ بھی دس گیارہ کے آس پاس کا تھا وہاں پاکستان سیونٹی پرسنڈ ماچ پاکستان کے پاس تھا بلکل انفورشنٹلی پاکستان کی باٹنگ اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکی کہ فخر زمان اگر دو تین آور زور کھیل جاتے تو پاکستان وہ ماچ جیت جاتا تو آپ کے پاس چانس رہے گا کہ پاکستان ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرے اور ٹارگٹ جو ہے وہ بورٹ پر لگائے پھر تھوڑا سا شائع پاکستان کو ماچ جو ہے وہ بچا سکے پہلے بیٹنگ کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے اس کا کرکٹ کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پچھلے دو تین ڈیکرز میں یہ تھی کہ او ڈی آئی میں جب ٹی ٹوینٹی اتنی زیادہ نہیں تھی پاکستان چیز نہیں کر باتا تھا تو ہمارے بولرز یہی کہتے تھے جی آپ دھائی سو رنز کر لیں پچاس سوور میں ہم اس میں جو ہے آپ کو جتوا دیں گے وہ بھی میں نے ٹائم دیکھا کہ پاکستان نے دو سو چھبیس رنز کی ہے اور ڈیر سو تک ساؤتھ افریقہ کے ایک کھلاری آؤٹ تھا اور ون نائنٹی پہ پوری ٹیم آؤٹ ہوگی چھے وکٹن شارجہ میں وکاری انہوں نے لی تھی لانس کلوزنر جیسے جیک کیلس جیسے بڑے بڑے کھلاری تو وہ وقت اور تھا اب کیا ہاں بیٹس میں انہوں کو آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے میں نے ٹاؤس جیت لیا بیٹنگ ہم کر رہے ہیں آپ بیٹس میں انہوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جی مجھے ٹو ٹوینٹی پلس چاہیے ٹو ہنڈڈ پلس یا ٹو 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 ٹین پلس چاہیے تو اس کے بعد ہم اس میچ کو بچا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بیٹس میں اپنے منٹلی تھوڑا سا فری تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان ٹو ہنڈڈ پلس کرتا ہے اور اگر ٹو ہنڈڈ پلس کرتا ہے تو بھارے بولرز میں سے جو تبدیلیاں ہوں گی دو تین دو تو کم از کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ چینجز نہیں ہوں گی تو پاکستان وہ ڈیفینڈ کر پائے گا کیونکہ کرائیس چرچ میں ٹی ٹوینٹی میں سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم زیادہ میچز جیتی ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے بلکل زہر ایسا ہی ہے لیکن اب ماچز اور فارمیٹ جیسے بھی ہوں کنڈیشن جو بھی ہوں ایک جو بیٹر کیلکولیشن ہوتی ہے گیم کو لمبا لے کر جانے کی سٹرٹیجی ہوتی ہے اس میں ہی آپ کو پرفارمس جو ہے وہ آپویسلی مائٹر کرتی ہے سٹرٹیجی پاکستان کی سمپل ہونی چاہیے گیم کو ڈی پلے کر جانا چاہیے آپویسلی اینکر اینکس جو ہیں وہ میڈل آرڈر میں چاہیے اور بیس آور تو پورے کھیل لیں پہلے بیٹنگ کر کے بیس آور تو پورے کھیل لیں یا بابر آزم اینکس کو اینکر کریں آخر تک لے کر جائیں پھر میڈل آرڈر کو ریسپانسبلیٹی شو کرنی ہوگی اور کل ازیر لگتا ہے کہ سائم ایوب بھی رنز کرنے والے ہیں انشاءاللہ سائم ایوب بھی رنز کریں گے جی آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے بتائیے گا ہمیں اور میچ کے فوراں بات جیسے ہی میچ ختم ہوگا اس کے بعد ہم لائیو آنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے پھر اس میچ کے حوالے سے ہی بات امید ہے کہ ہم جیت کی خبر کے ساتھ لائیو آئیں گے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ازکا آپ سے اجازت چاہوں گا تینکیو فوریور ٹائم آگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بینگ بوکس آن لائن پہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کازیو زیر اور ازکا بٹی کو دیں گے آپ اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سٹے ٹیون ایٹ بینگ بوکس آن لائن دس از وٹ اے کرکٹ